شادی کیسے ہو گئی پھر؟ پھر پھر بھی شادی کرلی ٹائن نہیں شادی کرنے سے پہلے تو صحیح تھا نا آپ شکتہ مجھ پہ میرے لئے دو تین مطبع قدم کی دی تھی کہ میں ٹرک کے نیچے آنگا مگر پھر مجھے پتا تلا کہ وہ تو پلاسٹک کی کھلونوں کی ٹرک تھی اسلام علیکم ڈیلی نیا چیلن کے ساتھ میں خوش روچوڑی ناظرین آپ دیکھ رہوں گے میں تھی خوش کیوں آج میں خوش اس لی ہوں اپنے کردار سے اپنے فن سے آج میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہی ہوں ایسی خاتون سے جو ٹکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن نام ان کا بہت بڑا ہے میں بات کر رہی ہوں ساجدہ کی جو کراچی میں رہنے والی ہیں یہ ان کا گھر ہے آئیے جانتے ہیں ان کی کیسی لائف سٹائل ہے ان کا کیسا رہن سینے ان کے بارے میں جانیں گے اور آپ کو بتائیں گے کیسی ان کی زندگی ہے آئیے چلتے ہیں ان کے گھر میں ساجدہ کو سرپرائز دے رہے ہیں کہ ہم آئے ہیں ان کے گھر پر اور کیسا لگتا ہے ساجدہ کو مجھے دیکھ کر کہ میں ان کے پاس ملنے جا رہی ہوں ان کے پاس باتیں کریں گے ان کے ساتھ گفشب بھی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیسی زندگی ہے کیسے وہ رہتی ہیں کتری وہ چھوٹی سی ہیں ہمارے پاس کے بعد صراحیاج کیسے آپ کو بتائیں یہ ہاں کیا آپ کو بتائیں گے موز遠ہ لوگوں کو بتائیں گے بہت کومیڈی بھی ہے چلو آپ ان کے گھر چلتے ہیں اور ان کے گھر میں آپ کو دکھائیں گے ہن کی جے اسے ان کے بارے میں جد ہے چیزک سے ہے اور چیزیں اور ان کے پاس دہا ہے کچھ لما پسر بھی گاری جو پیگری ہی خیسر لا encouragement پیکھی گاری ہوں کہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ میرے گھر آئیں بہت خوشی ہوئی آپ کی انٹر ویڈیو دیکھتے ہیں ہماری دنس میں دیکھتے ہیں سالے جالے ہم اندر چلتے ہیں اور ساجدہ کی بیٹھ کے گفشپ کریں گے آنام سے پاتے کریں گے تم سے کیسے ہاں ہم ساجدہ کی کمرے میں آگئے ہیں چیزیں تو نورمل ہیں لیکن ساجدہ ماشاءاللہ چھوٹی ہیں تو ساجدہ سے دانیں گے اور ساجدہ باتیں بھی کریں گے اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں سہولی ہاتھ ہی ہیں جو ان کی جیسی ہیں چلے ساجدہ بیٹھتے ہیں گفشپپے کرتے باتیں کرتے ہیں پرانی اگلی پیچھلی کیا 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 کھایا کیا پکایا ہم ساجدہ کی روم میں بیٹھے ہیں ساجدہ کو روم بہار ٹھنڈر ٹھنڈر ہے بہار بہار گرمی ہے کیونکہ ساجدہ کا جلی اندر چلو یہ نہ ہو کہ میرے دس کلو کا میک اپ کم ہو جائے ہے ساجدہ ایسے آئی ہے ہاں میک اپ خراب ہو جائے گا تو دیکھنے والوں کو دورے پڑ جائیں گے کی طرح کلو میک اپ لگاتے ہیں پانچ کلو آپ سے کم لگائے آپ نے دس کلو لگائے دس کلو لگائے اس کا کہنا ہے کہ آپ نے دس کلو لگائے پانچ کلو لگائے میک اپ اچھا لگتا ہے بہت میں تو جیسے شونکین ہوں میک اپ کی اتوار بازارے بچت بازارے سارا دن میک اپ کے ریٹ پوچھتی ہوں بولٹن جاتی ہوں میں ویڈیوز بناتی ہوں تو می کپ پہ زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے ساجدہ جو ہے ماشاءاللہ ایک شادی شدہ بھی ہے اور ماشاءاللہ ان کا ایک شہزادہ بھی ہے بیٹا بھی ہے تو شادی کے بارے میں جانیں گے کہ شادی کیسے ہوئی اور بیٹا ماشاءاللہ کیسا ہے ان کا ساجدہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوئی اور کیسے ہوئی اور ہزبن کیسا ہے خدا شادی کی تو شادی کا مجھے اتنا شوق نہیں تھا مجھے لگاتا شادی ہوگی میں گلگت گھوموں گی مری گھوموں گی اسلام آباد میں برف باریک کروں گی یہ خواب دیکھتی کہ تو پوائش پوری نہیں ہوئی ہے کبھی کام پوری ہوگی ہے دسویں سال شادی کا چل رہا ہے میں اس کو کہتی ہوں جہاں مجھے لے کے چل وہ کہتا ہے ٹرین کا کرایا بہت ہے یہ ہے وہ ہے وہ مجھے دادو گھوما کے آتا ہے آپ کی جو ہزپنٹ ہے وہ نارمل ہائٹ ہے جی نارمل ہائٹ ہے آپ کو دیکھا ہے وہ ابھی گئے ہیں ان سے بھی باتیں کریں گے جب تک وہ آئیں گے ساجدہ سے باتیں کروں کیونکہ ساجدہ میری بہت اچھی دوست بھی ہے ساجدہ یہ بتاؤ کیسی لگتی زندگی ہے زندگی ہے شکر ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے کیونکہ ہم جیسے پہلے میڈیا سے پہلے خود کو سمجھتے تھے کہ ہم بیکار ہیں مایوسی کی زندگی گزا آتے تھے پھر میں نے جب دیکھا جو سڑکوں پر بیٹ مانگتے ہیں کانگیں نہیں ہوتی پھر مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نواز ہے بہت شکر کیا کہ ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے کد کا تو کوئی بات نہیں ہے باہمت خاتون ہے ہر کام کرنا چاہتے ہیں ماشاء اللہ ان کی لائیوزران میں پورا کچن بین ان کی جیسا بناوا ہے میں کچن بھی دکھاؤں گی کھانا بھی بناتی ہیں بہت اچھے چھے ڈیشز بھی بناتی ہیں اور سب سے بڑی بات بہت بہت سارے گھر کے کام کر لیتی ہیں سارے گھر کے کام علم دلہ کر لیتی ہوں کھانا بنا لیتی ہوں کیونک میں کتی ایکسپرٹ ہوں بہت ایکسپرٹ ہوں مجھے تو شیف کا ایوار ملنا چاہیے لاب سٹوری میں تو اللہ نے خوب باتیں باتیں کی ہیں اور آپ باتیں ناتک ہوتے ہیں لاب سٹوری لاب لاب کچھ نہیں ہوتا بہن یہ ہم لوگ جیسے ہیں ان کو اللہ بناتے ہیں شادی کیسے ہو گئی شادی کیسے ہو گئی پھر شادی کر لیتی نہیں شادی 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 مجھے دو تین مطباق دم کی دی تھی کہ میں ٹرک کے نیچے آنگا مگر پھر مجھے پتا تلا کہ وہ تو پلاسٹک کی کھلونوں کی ٹرک تھی پلاسٹک کی کھلونوں کی ٹرک تھی وہ دھمگیا دیتا تھا ابھی پتا چلتا ہے سٹوری کتنے ٹائم رہت چینک سے یہ کسی اور کو پس ہارا میں اس کو دیکھتی تھی گیلری سے دیکھتی تھی وہ اس کو پھول مارتا تھا تو میں نے کہا سالہ یہ اس کو پھول مار رہا ہے مجھے باجی باجی کہہ رہا ہے مجھے اتنا غصہ آیا میں نے پٹا کا اس کے اوپر دیکھا غصے سے پٹا کا اس کے جہاں لگا اس میں باغی بھی کس نے پھیکا پٹا کر کباب میں ہٹی بن رہا ہے پھر میں بھاگ گئی مجھے جلن ہوتی تھی اچھا میں نے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ پیار ہے تو پھر مجھے بتا چلا کہ جب وہ اس کے ساتھ ہاگ گئی نا تو پھر مجھے سواس آگ گئی اب وہ ساری تو ہاگ گئی اب یہ اکھیلا رہے جائے مجھے تو بڑا بزا آ رہا ہے سب بات کر کے اور آپ لوگو بھی بڑا مزا آ رہا ہوگا اور بھی بات کرتے جانتے ہیں اچھا یہ بتاؤ پھر محبت ہو گئی پھر شادی ہو گئی اچھا تلسی سوپاری بھیجی تلسی کہاں کہاں چیزیں ان کی رکھیوی کچن میں چلے آپ کو کچن نہیں کھتے سارجدہ کچن پر چلتے ہیں اور کوکنگ کرتے ہیں آج کیا پکانے جا رہی ہو مچھلی کے کنڈے مچھلی کے ہندے مچھلی کے ہندے کھاتی ہو سارجدہ کوکنگ میں کتنی ماہر ہو میں ایکسپرٹ ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہر چیز میں میں چائنیز بھی بنا لیتی ہوں دال چاول بہت اچھے بنا لیتی ہوں دریانی اچھی بنا لیتی ہوں سارجدہ چاول اور اس کے ساتھ لواز بات دی ہاں لواز بات دی سارے میں نے جو انہیں لڑکا نا سے اپنے گاؤں سے سکھے ہوئیں میری بہنیں ہیں جو قدقی بڑی ہے انہوں نے مجھے سارا پچھ سکھا دیا تھا ناظرین ساجدہ کی چاہ آگئے اور ساجدہ کو ابھی بھی شادی کا خیال ہو رہا ہے ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی ہمیں اور جینے کی چاہت نہ ہوتی اگر تم نہ ہوتے اگر تم نہ ہوتے ہمیں اور جینے کی کیا بات ہے کیا بات ہے یہ تھی آج کی ساجدہ اور ماشاءاللہ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کی ساجدہ کی بڑی پسر آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنی میزمار سنوبا چھوٹی کو چیز اجازت دیکھتے رہی ڈیلینیا موسیقی موسیقی موسیقی